شاہی دن تو جاہے آخری مجھ کو موت آئے جس گھڑی مجھ کو موت آئے جس گھڑی اس گھڑی میری نگاہ کو چہرے رسول چاہیے الحمدللہ بحده لا شريک ل والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون وقال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس وقال اللہ تبارک و تعالی زالک الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریزة على كل مسلم او كمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم in the name of Allah the most gracious the most merciful all praise and thanks are Allah the lord of the alameen mankind, jin and all that exist you honor only that ruling judge the day of recompense it means the day of resurrection مجھے ایسا ہمارا there is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala ڈاستر ویدھانو اختم کرم کرتو مہر حسی ملے چھ بھاشا کرتا تین وید واکیا پرانڈ مخا اسٹو گناہ پروشم دی پینتی پر گیا چکولم چھ دم شروتن چھ پراکرمش بہو بھاشیتا چھ دانم یتھا شکتی کرتک یتھا چھ حضرات سامین کرام اور عراقین جلسہ اس جلسے کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر حفاظ کرام کے سر پر دستار فضیلت باندھی گئی بھلے ہی ہم لوگ ان کو اہمیت نہ دیتے ہوں ہم ان کے شان کے مطابق ان کو وہ مقام ان کو وہ عزت نہ دے پا رہے ہوں مگر اللہ کے نظر میں ان کا جو احترام اور ان کا جو مقام ہے شاید ہمیں معلوم بلکل نہیں آٹھ بچوں نے تقریبا قرآن کریم کو حفظ کیا آپ کے اس بستی میں آپ کے اس گاؤں میں حضرت قاری قیسر صاحب کے نگرانی میں ان کی رہنمائی ان کی رہبری میں یہ حضرت قاری صاحب کے لیے صدق جاریہ ہے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ یہ بچے ان کے لیے بنیں گے مگر ان کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کی فضیلت کی بات اس گاؤں کے لیے سہادت کی بات ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی سب سے مہان کتاب دنیا کی سب سے عظیم ترید شاستر کا اس کی تعلیم آپ کے بچوں کو دیتے ہیں اور یہاں پر محنت کر کر ان کو قرآن گیاد کرایا جاتا ہے میرے بھائیو ہمیں اندازہ نہ ہو وہ الگ بات اس قرآن کے مقام اور اس کی فضیلت کو ہم نہ سمجھتے ہوں وہ ہماری جہالت ہو سکتی ہے مگر یہ قرآن ایک معجزہ ہے یہ قرآن ایک مشعل راہ ہے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں آپ نے شاید نام سنا ہوگا ہم نے تو پڑھا ہے ہم نے تو بہت قریب سے دیکھا ہم نے اس کے اوراں کلٹ کر دیکھے ان ساری کتابوں میں تبدیلی کی گئی ان ساری کتابوں کے اندر خرد برد کرنے کی کوشش کی گئی مگر ان تمام آنڈھیوں کے باوجود ان تمام کوششوں کے باوجود آج وہ کتاب آج یہ قرآن جس کو اللہ نے چودہ سو پچاس سال پہلے نازل کیا تھا انہی شکل میں انہی صورت میں انہی احکام کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی یہ قرآن ہمارے سامنے موجود بہت لوگ آئے اس قرآن کو مٹانے کے لیے اس شاستر کو بدلنے کے لیے مگر خود مٹ گئے چلے گئے اس دنیا سے آج یہ قرآن محفوظ ہے موجود ہے حالانکہ توریت بھی اللہ کے طرف سے وہ اللہ کی کتاب آسمانی کتاب ہے زبور بھی آسمانی کتاب انجیل بھی آسمانی کتاب ہے صحیفے تھے جو انبیاء کو رسول کو دیئے گئے مگر وہ بھی کتابیں بدل دی گئے قرآن بھی آسمانی کتاب مگر قرآن کیوں نہیں بدلا چونکہ توریت زبور انجیل اللہ کے طرف سے نازل ضرور کی گئی ہیں وہ کتابیں مگر اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ میں نہیں لی حضرت موسیٰ کو توریت دیا گیا جاؤ پڑنا انجیل حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا گیا تو کہا کہ جاؤ پڑنا اس کی حفاظت بھی آپ ہی کریں گے زبور حضرت دعوت کو دیا گیا کہ جائیں آپ دنیا کے اندر تلاوت کریں لوگوں کو بتائیں بھر اس کی حفاظت اس کی پوٹیکشن یہ بھی آپ کی ذمہ داری آپ کی رسپونسیبیلیٹی مگر جب قرآن کی بات آئی تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کی کسی بھی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ اور ایک ایسا شانست رہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود سے لی اس لئے دنیا کے اندر اگر باطل طاقت آپ کے قرآن سے چھبیس آیت یا ایک آیت یا سو آیت یا ایک زیر و زبر کی تبدیلی کی بات کرتا ہے تحریف کی بات کرتا ہے تو اس میں آپ کو چنتہ کرنے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں آجائے دنیا میں کوئی اپنی پپلرٹی حاصل کرنے کے لئے آجائے دنیا کے اندر کوئی کہ اس قرآن پر علیگیشنز لگا کر میں بہت آسانی سے فیمز ہو جاؤں گا وہ ایک الگ بات مگر قرآن کریم کی الفاظ میں زیر و زبر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی یہ انسانوں کی کتاب نہیں یہ بھارت کا سمیدان نہیں ہے کہ چاہیں گے بدل دیں گے بل لے آئیں گے اس کے اوپر ایک بن جائے گا آرڈیننس لے آئیں گے قانون بن جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اللہ کا قانون ہے اللہ کے فیس لے کے بغیر بلکہ اللہ نے اس کتاب کو تعم کر دیا مکمل کر دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے فیس لے اللہ کے کلمات اللہ کے احکام نہیں بدلے جا سکتے اگر کوئی ان پر جاہل آدمی کوشش کرتا یا بات کرتا اگر انہیں اپنی اکثریت پر گرب ہے فخر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے طاقت کے زور پر ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر ہم قرآن میں یہ تبدیلی کر دیں گے ہم شریعت میں یہ بدلاؤ لیائیں گے لے آؤ کرو کوشش ولن تفعلو قیامت آسانی سے آ سکتی ہے قرآن کے اندر شریعت کے اندر تبدیلی بلکل بلکل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ ہمارا قرآن نہیں کہتا یہ ان کا شاشتر بھی کہتا ہے اے دنیا کے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے قانون کو بدل دیں عشور کے سمبدہان کو بدل دیں تو ایک بات یاد رکھو کہ عشور کی ودھی عشور کے ودھان نہیں بدلتی نکیرس پر بیننتی ورطانی عدب دھانی ورون السورتانی عشور کا قانون عشور کا فیصلہ بلکل بلکل نہیں بدلتا اب جو لوگ ہیں جنہیں پتا نہیں جنہیں معلومات نہیں وہ خامخا ہاتھ پین مار رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اس قرآن کو مٹا دو اس قرآن کو بدل دو اس کے حکامات کو بدل دو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کوئی مائکہ لال قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے دیکھیں آپ جب تک بیٹھے رہیں گے میں تقریر کروں گا اگر آپ جب اٹھ کر جانے کی کوشش کریں گے تو میں کرسی سے اٹھ جاؤں اس لئے پہلے وعدہ کیجئے کہ آپ لوگ اٹھ کر کے نہیں جائیں گے وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیے دیکھتے کتنی طاقت ہے کب تک بیٹھتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیں جو نہیں اٹھائیں وہ اٹھ کر جائیں گے اٹھ کر جانے سے کوئی فائدہ نہیں گھر پہ یہ رات آپ قربانی دے دیجئے ابھی تو زلزلے کے بھی جھٹکا آیا تھا ارتکوک کا جھٹکا آیا تھا معلوم ہے آپ کو ہم آپ کے مسجد بھی یہ پر بیٹھے تھے اچانک سے ادھر تو کم محسوس ہوا لیکن ادھر نیپال سائٹ میں کچھ زیادہ ہی بھیانک آیا میں بھی زیادہ دیر نہیں بولوں گا آپ سوچوں گا سنوں جب تک میں محسوس کروں گا کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہم بھی تقریر کریں گے بات بولیں گے نہیں تو کیا خام خام ہم کو بھی پڑی کہ بھئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ ہے کہ راوان کوئی بیٹھا ہوا ہے نہیں آپ کے اندر جستجو ہوگی تو ہم تقریر کر پائیں گے ہم آپ کی وجہ سے بولتے ہیں آپ کے اندر ہے اگر جستجو تڑپ تو ہم آپ ہی کی تڑپ ہم سے بلواتی پتا چلا کہ آپ مولانا چلو مولانا کو تو دیکھئی چکے ہیں اب کیا تقریر تو سنتے رہتے ہیں نکلیں یہاں سے چلیں سونے کے تو بتا دیجئے پھر اسے حساب سقاری صاحب پھر جلسے کی جلسے کا ٹائمنگ تیہ کریں گے کہ بھئی رات پہ اتنے بجے لوگ چلے جاتے ہیں خامخہ ہم بھی اپنی نیند خراب نہیں کریں گے کل پوری رات گزشتہ پوری رات ہم لوگ جاگے پورا لمبا سفر تیہ کر کے وہ مدوبنی دربھنگا کے بارڈر سے لے کر یہاں تک پہنچے اسی لیے جتنی دیر تک بات ہو اور زیادہ دیر تک مجھے یقین ہے کہ بات نہیں ہوگی بلکہ باتیں کام کی ہوگی جتنی دیر تک بھی ہو آپ اس کو سننے کی احمد اور حوصلہ رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو آپ کا یہ قرآن کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن کریم کے تلاوت کرنا جانتے ہیں اچھا ایمانداری کے ساتھ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کرنا جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ بھی ہاتھ اٹھائیں چلیے جو لوگ جانتے ہیں اللہ ان کو مزید تلاوت کی توفیق دی جو لوگ نہیں جانتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں انہیں مزید توفیق دی جو لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو قرآن کریم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے بھائیو بڑی چیز ہے ہم اگر قرآن کریم کو سیکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک حرف پر دسنے کیا عطا فرماتا The Quran is a truth The universal truth of the Quran اس سے بہتر کتاب نہیں ہے دنیا میں لوگو متعالی کریں گے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کریم سے بہتر دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں کوئی پیغام اللہ تبارک و تعالی کا نہیں ہے اس قرآن سے بڑھ کر شاید ہمیں اتنی محبت نہیں ہے قرآن سے وہی ہندو بھائیوں کا رامائن ہے گیتہ ہے مہابارت ہے وہ پتا کتنے بھجن میں کرتن میں گاتے ہیں پڑھتے ہیں جھومتے ہیں آلاکہ اس کے پڑھنے پر سننے پر سنانے پر کوئی عجر نہیں کوئی نے کیا نہیں کوئی پننے نہیں ہے بس پڑھتے ہیں وہ لوگ شدی کرن کے لئے کرتے ہیں پوجہ وہ لوگ کہ کچھ اچھی چیز اچھا مارک درشن مل جائے انہیں لیکن حرف پر نیکی مل جائے ان کو یہ صرف قرآن کریم کا موجزہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اللہ ایک حرف پر دسنے کیا عطا فرماتا ہے کسی اور کتاب کو یہ موجزہ کسی اور کتاب کو یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بخشا صرف آپ کے اس قرآن کو شرف بخشا دنیا کی کوئی کتاب بچے یاد نہیں کر سکتے یہ صرف قرآن ہے جس کو ہمارے آٹھ سال کے نو سال کے دس سال کے بچے کمپلٹلی دو ڈھائی تین مہنے کے اندر اس کو حفظ یاد کر لیتے ہیں یہ صرف ہمارے قرآن کا موجزہ ہے کہ آپ کا بچہ آسانے کے ساتھ قرآن کو یاد کر لیتا ہے اگر کوئی آج کی تاریخ میں قرآن پر اعتراض کرتا ہے کہ نہیں قرآن کریم کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ نامعلوم کسی کسی تعلیم ہے قرآن میں جہاد ہے قرآن میں فساد ہے قرآن میں ہاتھ کاتنے کی جا ہاتھ کاتنے کی سخت جیسے سخت قانون قرآن کریم کے اندر ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ قوانین سخت نہیں ہیں وہ نہیں جانتے قرآن کریم کو نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے تو وہ اعتراض کرتے آفیسلی کر سکتے وانا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے to the day of judgment جتنے بھی issues ہوں گے ان تمام issues کو ان تمام مسائل کا حل قرآن میں رکھا تو قرآن کے ذریعے جو مسئلہ حل نہیں ہوتا جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس مسئلہ کا حل نکالا جا سکتا ایک آدمی نے اعتراض کیا کہا کہ مولانا یہ قرآن ہے لفلام میم ذالک الكتاب لا رعب فیہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ذالک الكتاب لا رعب فیہ ہوتلی المتقین یہ کتاب ہے آپ کی ہدایت ہے لیکن کن لوگوں کے لئے درنے والوں کے لئے جو درتا نہیں ہے جو چور ہے جو ڈاکو ہے جو ڈرتا ہی نہیں ہے اللہ سے بھی نہیں ڈرتا قرآن سے بھی نہیں ڈرتا بھگوان عشور سے بھی نہیں ڈرتا جو راکشس ہے جو راون ہے اس کے لئے پھر کیا ہوگا اس کے لئے تو یہ قرآن ہدایت ہے نہیں اعتراض کیا کہ دیکھیں آپ کی پہلی صورت کی شروعات میں ہی کیا کہا ذالک الكتاب لا رعب فیہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں مان گئے لیکن اس کتاب سے فائدہ کیا جو ڈرتے نہیں ہیں ان کے لئے ہدایت نہیں فیہی ہو دلی المتقین یہ کتاب اس کتاب میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لئے اب جو لوگ ڈرتے نہیں جو لوگ چور ہیں لفنگیں ہیں and they don't believe in قرآن and they don't follow the قرآن and don't accept the قرآن تو اب قرآن اس کے لئے کیا ہوگا قرآن کریم کا تو فائدہ بتایا صاف کہ یہ ڈرنے والوں کے لئے جو ڈرتے ہیں اللہ سے ایشور سے اس کے لئے ہدایت ہے لیکن جو ڈرنے ہی ڈرتے ہیں راتوں کو چوری کرتے ہیں جو بیمانی کرتے ہیں یاشی کرتے ہیں جو زنا کرتے ہیں اور جو سود کھاتے ہیں گھوٹالہ کرتے ہیں اناب شناب قانون نافذ کرتے ہیں ان کے لئے تو قرآن ہدایت ہی نہیں یہ اتراز ہے لیکن یہ اتراز جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ورنہ قرآن کریم سب کے لئے ہدایت ہے یہ تو پرٹیکلر خصوصا اللہ نے کہا درنے والوں کے لئے ہدایت ہے لیکن آگے کیا کہا قرآن میں دوسرے بارے میں شہر رمضان ہدایت ہے کن کے لئے انسانوں کے لئے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ بھی انسان ہے اگر کوئی داکہ ڈالتا ہے تو وہ بھی انسان ہے اگر کوئی قاتل ہے وہ بھی انسان ہے اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بھی انسان ہے اگر کوئی جین ہے تو وہ بھی انسان ہے اگر کوئی ہندو ہے تو وہ بھی انسان ہے اگر کوئی مورتی کو پوچھتا ہے تو وہ بھی انسان ہے اگر کوئی جہن دھرم کا ماننے والا ہے تو وہ بھی انسان بدشت ہو تو وہ بھی انسان سکھ ہو وہ بھی انسان یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں آدمی ہیں تقریباً ساڑھے دس ارب آدمی ہیں پورے دنیا میں پورے ورلڈ میں سارے آدمی کو آدم کی اولاد کو انسان کہتے ہیں سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے یہ قرآن مدلل ناس دس قرآن is a mercy for mankind of the world دنیا کے تمام انسانوں کے لئے مرسی ہے ہدایت ہے رہنمائی ہے اس قرآن کریم کے اندر سب کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب جو اعتراض کرتے ہیں حدل المتقین کہ یہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لئے اگر وہ اعتراض کرتا ہے اگر وہ املی اٹھاتا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے ناخاندگی کی وجہ سے اس کو کمعلمی کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کریم پر اعتراض کر رہا ہے ورنہ اگر قرآن کو پڑھتا شروع سے لے کر آخیر تک پڑھتا ہدایت کی نیت سے اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور ہدایت اتا فرمائے گا جو قوم ہدایت چاہتی جو قوم رہنمائی رہبری چاہتی ہے اس قرآن اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت اتا فرماتے ہیں آج ہم نے قرآن کو چھولا تو آج ہم زلیل اور رسوہ ہوئے آج ہم نے شریعت کے حکام کو چھولا تو آج ہم زلیل اور رسوہ ہوئے میرے بھائیوں میرے مسلمانوں آج آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ کیوں توڑے جاتے ہیں آج آپ کو کیوں ڈرائیا اور دھمکایا جاتا ہے کل تک تو یہ قرآن پڑھنے والے اس قرآن پر عمل کرنے والے تین سو تیرہ تھے ایک ہزار لشکر جردار کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا کل تک یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے ایک ہزار کی تعداد میں تھے تین ہزار لشکر جردار کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا کل تک یہ قرآن پڑھنے والے تیس ہزار کی تعداد میں تھے جنہوں نے تین لاکھ بڑی فوج کو مات دے دی تھی آج پوری دنیا کے اندر دو عرف قرآن کریم جاننے والے قرآن کے ماننے والے اس کے باوجود بھی آج ہم ان سے ڈرتے ہیں اس کے باوجود بھی آج ہم ان کے چیلینج کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں اتنی بڑی طاقت ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی آج ہم گزدل بنے بیٹے ہیں کیا کہیں گے آپ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نام تو لیتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں دیکھ لیجئے ورنہ دنیا کے تمام مسائل کہنے اس قرآن میں ہیں اس قرآن میں کرونا ابھی آیا کرونا سے بچنے کا علاج ہاتھ دھوئیے اللہ نے چودہ سو پچاس سال پہلے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ اپنے مو کو دھو اور اپنے چہرے کو دھو لیا کرو ہمارے نبی نے اور ایکسپلین کیا کہ لوگو کم سے کم تین مرتبہ ہاتھ دھویا کرو جب تم وضو کرتے ہو تین مرتبہ کلی کیا کرو جب تم وضو کرتے ہو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالو نبی کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو پیغام دیا کہ ناک میں پانی ڈالو کلی کرو جب آپ ناک میں پانی ڈالیں گے کلی کریں گے جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو کرونا آپ کے قریب نہیں آئے گا کرونا تو اب آیا پچھلے سال چوبیس مارچ میں کرونا ایک سال دس دن کا ہو چکا اس کی عمر ہو چکی میرے بھائیوں لیکن اللہ نے چودہ سو پچاس سال پہلے اس محلک بیماری کا علاج بھی قرآن میں بیان کی اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں اس قرآن میں صرف اگر ہے اس قرآن میں تشدد ہے اس قرآن میں ظلم ہے تو یہ قرآن چیلنج کرتا ہے آؤ بیٹے میدان میں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ اگر تم کو اس قرآن میں ذرہ برابر شک ہو تو تم نے اپنے ماں کا دودھ بیا ہے تو آؤ میدان میں اس جیسے ایک صورت لاکر پیش کر دو تمہارے پاس تو ہونا چاہیے لیکن نہیں وَلَنْ تَفْعَلُوا تُمْ قیامت تک فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ اس جیسے ایک دو صورتیں بنا کرے گا صورت بنا کر لیا پیش کرو سامنے میں اگر ہے تمہارے اندر طاقت تو آج یہ قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے دنیا کے باطل طاقت کو اور ایسا نہیں کہ قرآن میں صرف عبادت ہے جی قرآن میں صرف نماز ہے جی قرآن میں صرف زکاة ہے نہیں قرآن میں دنیا کا سائنس موجود کون بولتا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر کوئی سائنٹسٹ نہیں بن سکتا قرآن کریم کے اندر سائنس کے جو میٹیریل ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا قرآن وَانْزَلَّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اللہ نے قرآن اللہ نے نازل کیے کس کو لوہے کو تامبے کو نازل کیا پیدا کیا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے منافع ہیں لوگوں کے لوگے فائدے حاصل کرتے ہیں لوہے سے گاڑی بنائی جاتی ہیں لوہے سے فور ویلر تیار ہوتا ہے لوہے سے راکٹ تیار کیا جاتا ہے لوہے سے آلات بنایا جاتے ہیں اللہ نے مٹیریل کا ہی ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا اگر کوئی بولتا ہے کہ مولانا سائنس کا ذکر قرآن میں نہیں نئی تخلیق کا ذکر قرآن میں نہیں ہم کہیں گے کہ بیٹے ذرا قرآن کو پڑھ کر دیکھو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہم ایسی چیزوں کو پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے قرآن میں سائنس ہے قرآن میں میت ہے قرآن میں قرآن کریم کے اندر ڈاکٹریٹ ہے قرآن کریم کے اندر دنیا کے تمام کے تمام بڑی بڑی ایکیڈبک والیفیکشن کا آج ہم ذکر کرتے ہیں اس کا وجود کیا میت حساب کتاب قرآن میں نہیں میت میٹیشن اگر کوئی بولتا ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا میت میٹیشن یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے سائنٹسٹ کا ذکر قرآن وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَانَ قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کا تمام علوم کا تمام علوم حضرت آدم کو سکھائے گئے اللہ نے قرآن میں جب حضرت آدم کو تیار کیا چالیس سال تک ان کا پتلہ تیار رہا اس کے بعد جب پھوک ماری گئی تو یہ چیزیں سکھائی گئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تمام دنیا کے ٹو دی آف ججمین قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کا تمام چیزوں کی تعلیم ان کو بتائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو تب دنیا کے سامنے میں فرشتوں کے سامنے میں ان کو پیش کیا گیا ہوائی جہاز بلٹ ٹرین تذکرہ نہیں قرآن میں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُهَا وَزِينَا سواری کا ذکر قرآن سواری کا ذکر اور نبی کا ذکر ان کی سواری کیا ہوگی جو بیداد میں چودہ سو ہزاروں سال پہلے ہیں ان کا ذکر کیا گیا اس طرح یس سپرواہی جو ان کی سواری اونٹنی کی ہوگی اس طرح یس سپرواہی جو اونٹ چونکہ ریتلی زمین پہ ریت پہ ریگستان میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے اونٹ سب سے زیادہ تیز ریت پر اونٹ چلتا اس کی سواری اس طرح یس سپرواہی جو ودو من تو بیس اونٹنیاں ان کے نگرانی میں ہوں گے بیس اونٹنیاں جنگ غابہ کے موقع پر محمد الرسول اللہ کے پاس بیس اونٹنیاں بیس اونٹنیاں تھی اونٹ نہیں اونٹنیاں ان کی سواری اونٹ کی ہوگی اور سواری کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آج کوئی بلٹ ٹرین اگر آج کوئی تیز ربطار گاڑی اگر آج کوئی اپاچی اگر آج کوئی اگر پلسر پہ بیٹھتا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا والخیل والبغال والحمیر پہلے زمانے میں گھوڑے کھچر اور گدھا ان کے اوپر لوگ سواری کرتے تھے اگر آج کوئی کھچر پر گدھے پر بیٹھ کر سواری کرنے لگے یہاں سے بہدرگن جائیں تو آدمی کہے گا کہ یہ تو گدھے کو تو کم گدھا کہے گا گدھے پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اس سے بڑا گدھا کہے گا کہے گدھے پہ گدھا بیٹھا مہاں گدھا گدھے پہ بیٹھا گدھے کی سواری نہیں گدھے کی سواری ہوتی تھی پہلے گھوڑے کی سواری ہوتی تھی خچر کی سواری ہوتی تھی پہلے والخیل ان کا تذکرہ قرآن میں لطر کا بہا وزینہ تاکہ تم سواری کرو اور اپنے گھر کے دروازے پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھوڑے بانتے ہیں پالتے ہیں کس کے لئے زینت کے لئے شو کے لئے شو پلان شو کے لئے قرآن میں ذکر ہے تو قرآن میں کس کا ذکر نہیں ہے جی ہر چیز کا تو ذکر ہے کرونا سے بچنے کا ذکر ہے قرآن کریم میں زنا سے بچنے کا راستہ دنیا میں کسی کے پاس زنا کے بچنے کا راستہ نہیں قرآن میں چوری سے بچنے کا راستہ کس میں ہے قرآن میں دنیا میں کسی کے پاس چوری کا بچنے کا راستہ نہیں چوری سے بچنے کا راستہ نہیں قرآن کریم کے اندر کس کا ہے قرآن کریم کے اندر سود کو کم کرنے کی بات کی گئی دنیا کی کوئی بھی کتاب سود کھانے سے منا نہیں کرتی قرآن کہتا ہے صاف لفظوں میں کہتا ہے اب اگر کوئی انپڑ کوئی جوا جاہل آدمی آ کر قرآن پر اعتراض کرے قرآن کریم کے آیت پر اعتراض کرے تو اس کی جہالت ہے اس کی ناخاندگی ہے کہ وہ قرآن کو نہیں پڑنا جانتا عداوت ہے نفرت ہے وہ بولتے ہیں کہ نئی مولانا لا يتقد المؤمنون الكافرین اولیاء من دون اللہ وہ ایک اتر پردیش کے نمعلوم کیسے پروفیسر ہیں انہوں نے کہا ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ ہندو مسلم بھائی بھائی کیا ہم بول سکتے ہیں ہندو مسلمانوں میں بھائی چارگی ہو سکتی ہے تو پتا اس نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہندو تو مسلمانوں کو بھائی بنا سکتا ہے لیکن مسلمان ہندو کو کبھی بھائی یا دوست نہیں بنا سکتا کیوں مسلمانوں کا قرآن اس کو اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ وہ آیت پڑھتا ہے پھر کوڈ کرتا لا يتقد المؤمنون الكافرین اولیاء من دون اللہ انہوں نے یہ آیت پڑھ کر اس کی غلط ترجمہ غلط تفسیر یہ کی کہ دیکھو مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں کافروں کو دوست مت بناو غلط تشریری ان کافروں سے ان مشرقین سے جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں جو اللہ کی احکامات کا منکر ہیں اللہ کی وحدانیت کا منکر ہیں ہندو بھائی تو اللہ کو ایک مانتے ہیں ہندو تو مانتے ہیں ہندو کا منتر ہے ہندو ایک بھگوان کو مانتا ہے ہولی کیوں وجود میں آیا برلات برلات نے کہا کہ اشور ایک ہے کسی بھی ہندو سے پوچھو کہ تمہارا بھگوان کتنا وہ کہے گا کہ ایک تمہارا پرماتما کتنا وہ کہے گا کہ ایک تو پرماتما کو جو ایک نہ مانے وہ کافر یا پرماتما کی احکام کو جو نہ مانے وہ کافر تو پروفیسر صاحب اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہم بھگوان کو ایک نہیں مانتے اس لئے ہم کافر ہیں اللہ نے ان کافروں سے ان مشرقین سے دوستی کرنے کو منا کیا جو اشور کو ایک نہیں مانتے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے اس ایک اشور کی بھکتی نہیں کرتے ہمارے ہندو بھائی تو ایک اشور کی بھکتی کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی تو اس ایک پرماتما کی بھکتی کرتے ہیں ہاں اگر کوئی نہیں کرتا ہے اگر عشور کو ایک نہیں مانتا اس کے قانون کو اس کے سسٹم کو نہیں مانتا تو پھر وہ آدمی ہے دس بلیور اینڈ پیگن اس کے لئے اللہ نے منع کیا کہا کہ مسلمانوں تم کسی بھی مشرق کو کافر کو دوست مت مناؤ کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہندو بھائی تو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ بولتے ہیں نا کہ ہندو مسلمان تو اللہ واحد قل ہو اللہ احد اللہ اسمت وعدات میں بھی اپنی شد میں ہے نتس چکچت پترستی لکے سعیش ایک ایک وردیک ایو ایک ایو نسمیو وکشویل پرماتما ایک ہے عشور ایک وہ بھی مانتے ہیں اس بات تو پھر ذرا پوچھا جائے اس پروفیسر صاحب سے کہ یہ جھوٹ بیانی کیوں کرتے ہو قرآن پر بہتان کیوں لگاتے ہو جب تمہیں جانکاری ہی نہیں جب تمہیں پہچان نہیں جب تمہیں انٹرڈیوز نہیں ہے اس قرآن کے بارے میں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون اللہ ایک آیت اور کیا اٹھائیں گے کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ مشرقین کو جہاں پاؤ قتل کر دو یہ آیت ان مشرقین کے لئے نہیں ہے ہر ایک مشرقین کے لئے نہیں ہے اللہ کے ساتھ ہر کسی کو شریک کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ جو باغی ہوتے ہیں جو بغاوت کرتے ہیں بھارت میں جو مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں موبلنچن کے نام پر توپی ڈاڑی کے نام پر ان کے لئے یہ آیت ہے ان کے لئے کی جو بغاوت کرتے ہیں جو امن اور شانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے ہیں قرآن کریم کے آیت سب کے لئے نہیں ہے جیسے اقیم الصلاة اللہ نے کیا کہا کہ نماز قائم کرو تو ہم اس کو آرڈر مان کر نماز پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے کہا فقتل المشرقین حیث و جتموہم کفار اور مشرقین جہاں پاتے ہیں تم اس کو قتل کر دو میرے بھائیو یہ بھی ایک آرڈر تھا تو آج کل آپ نے دیکھا آج تک کسی بھی بھارت کے کسی کونے میں کسی مسلمان نے کسی مشرق کا قتل کیا ہو جب اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاة نماز قائم کرو تو مسلمان اپنے زندگی میں کبھی نہ کبھی نماز قائم کرتا ہے کیونکہ اللہ کا آرڈر مانتا ہے اللہ کا فرمان مانتا ہے تو اسی طریقے پر فقتلو جیسے اقیم الصلاة یہ امر ہے امر کا مطلب وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے تو ایسے ہی امر فقتلو المشرقین قتل کرو مشرقین کو یہ بھی ایک امر ہے یہ بھی ایک آرڈر ہے جیسے نماز پڑھنا اپنی زندگی میں ان کا فرض ہے تو مشرقین کو کافرین کو قتل کرنا بھی ضروری ہونا چاہیے لیکن آج تک بھارت کا کوئی مسلمان کسی ہندو کو قتل کیا ہے آج تک بھارت کے اندر کسی بھی گلی میں قرآن پڑھانے والا کسی کو قتل کیا ہے پوچھو پروفیسر صاحب سے کہ کسی بھی مدرسے کا حافظ قرآن حفظ کرنے کے بعد فقتلو المشرقین نے اس آیت پر عمل کرنے کے لئے تلوار لے کر کسی کا قتل کیا ہے نہیں کیا بھوری کے تاریخ بھارت میں تاریخ اسلام میں تو نہیں دکھا سکتے کہ کسی بھی مدرسے کے اندر پڑھانے والے نے اس آرڈر کو ضروری سمجھتے ہوئے کسی ہندو بھائی کا قتل کیا ہو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عام مشرقین کو کافر کو قتل کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی کہ جو میدان میں لڑائی کرنے کے لئے آتے جو بغابت کرتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور جو آدمی باغی ہیں جو آدمی قوم کو سماج کو بانٹتے ہیں جو آدمی دھوکہ اور خمداری کرتے ہیں یہ ان کے لئے ہے یہ قرآن کریم کے آیت بھارت کے اندر کون ہوگا کون مسلمان ایسا ہے کہ جو بھئی خامقہ تلوار لے گا جا گئے نارے تکویر اللہ اکبر آج تک آپ نے دیکھا دارلوم بادرگج سے دیکھا کوئی بھی آج تک کوئی قاتل نکلا آج تک آپ نے دیکھا کہ مفتی اظہار صاحب کے مدرسے سے آج تک مولانا غیاس صاحب کے مدرسے سے دارلوم ارریا زیرو مائل رحمانی منور نگر دارلوم دیوبن سے شاہی مراد آباد سے اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں پڑھ کر نکلتے ہیں آج تک کسی نے بھی کسی کو قتل کیا ہو یہ سمجھ کر کہ نہیں اللہ نے قرآن میں کہا فقتل المشرقین مشرقین کو قتل کرو آج تک نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت عام نہیں ہے اس آیت کے اندر کچھ کنڈیشن سے ہیں ان مشرقین ان کافرین جو دھوکہ دیتے جو چھل کرتے ہیں جو آسم بدھانک کام کرتے ہیں تو قرآن کی آیت اس کیلئے میرے بھائیو ہمیں اپنے اس قرآن پر اعتماد اور وشواس ہونا چاہیے اس قرآن پر بہت سے لوگ آئیں گے ٹپنی کرنے کے لئے بہت سے لوگ آئیں گے اس قرآن پر اعتراض کرنے کے لئے مگر ہمیں ان کے اعتراض کرنے سے یا الیگیشنز لگانے سے ہمیں قبیدہ خاطر نہیں ہونا ہے ہمیں عبر بھی نہیں ہونا ہے بلکہ ہمیں تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے بہت بڑی فضیلت اللہ نے بیان کی حافظ قرآن کی وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ہم وہ مقام نہیں دیتے ہیں حفاظ کرام کو کہہ رہے حافظ صاحب ہیں چھوڑو کیا ہے لیکن جب مریں گے تو سارے منسٹر سارے میتمیٹیشن سارے ڈاکٹر پائیلیٹ انجینئر وزیر داقلہ وزیر خارجہ سارے ہائے ہائے کریں گے لیکن حشر کے میدان میں کون کامیاب ہوگا ایک حافظ قرآن کامیاب ہوگا کیسے اللہ کہے گا اور تم نے مدرسے میں قاری قیسر صاحب کے مدرسے میں حفظ کیا تھا نا یو آرہ حافظ قرآن کہے گا کہ ہاں اللہ میں نے حفظ کیا تھا قرآن کو اور تراوی کی نماز میں ہم پڑھتے تھے اور پوری زندگی ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو اللہ کہے گا جاؤ جنت جیسے دنیا میں قرآن پڑھتے تھے نا ایسی تلاوت کرو اور جنت میں جاؤ تو اللہ کہے گا رکو رکو ایسے اکیلے مت جاؤ بلکہ اپنے افراد کے اپنے خاندان کے دس آدمی کو لے لو ساتھ میں ان کو بھی جنت میں لے کے جاؤ یعنی ایک حافظ قرآن کے ساتھ دس فری بتائیے تو وہ کہے گا کہ اللہ میں کیسے لے کر جاؤں وہ تو جہنم میں جل ہے تو اللہ کہے گا رہے وہی تو ایسے دس آدمی کو تم جنت لے کر جاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے کس کو ہے یہ اتھوٹی اس کو پاور کس کو دیا جا رہا ہے ایک حافظ قرآن کو ہم دنیا میں نہیں دیتے ہیں عزت کیا رہے یہ ٹوپی اور ڈاڑی والے یہ حافظ صاحب ہے رسید لے کر آ جاتے ہیں غنیمت ہے اللہ نے ان کے سینے میں جو دولت عطا کیا ہے دنیا کے اندر بڑا سے بڑا ادیوگ پتی اس کی دولت اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے ماں باپ کو سورج اور چاند سے کہیں زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا سارے وزیر داخلہ وزیر خارجہ امریکہ کا بائیڈن امریکہ کا ڈونلڈ ٹرم جوج بوش اور جاپان جرمنی کا ہٹلر اور دنیا کے سپر پاور عظیم ترین ملک کے سربراہان لیڈران کل قیامت میں ہشر کے میدان میں ہوں گے اللہ سب کو کہے گا کہ سب کے سب مرغا بن جاؤ صرف ایک حافظ قرآن کو کہے گا کہ جاؤ قرآن پڑتے ہوئے جنت کے دروازے پر تو چڑھتا جا جہاں تیرا یہ قرآن پورا ہوگا وہاں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا آج ہم اہمیت نہیں دیتے اس قرآن آپ اسے قرآن نئی ڈرنا ہے ہمیں دنیا کے باطل طاقتوں سے ہم مقابلہ کریں گے ہمارے سینے میں قرآن ہے ہم ان کی زبان کا ان کی غلط اہمی کا ہم موتوڑ جواب دیں گے قرآن میں اگر اقیم الصلاح نماز پڑھو تو کیا ویدوں میں نہیں ہے بطھما دار کاجی وادی ودد مجیت قرآن کریم کے اندر اگر اللہ تبارک وطالہ نے قیامت کو ذکر کیا ہے یا ایوہ الناس ادقو ربکم ان زلزلت الساعت شئیع نعظیم یوم ترونہ تظہل کل مرضیات اما ارزعت وتزو کل ذات حمل حمل وطر الناس سکار وما ہم بسکار ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ نے قیامت کے ہول ناکی کو بیان کیا اس آیت میں تو کیا وعدات کے اندر ان پروفیسر صاحب کے ان گرو ان گروہوں کے ان سادو سند کے دھرم گرنت کے اندر نہیں یہ بات بتائی گئی کہا گیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا قرآن کہتا ہے منہا خلقنا ان کے گرنت میں بھی موجود ہے قرآن میں کہا کہ تم کو مرنا ہے کل نفس زائقت الموت یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی قرآن کہتا ہے تو کیا وعد نہیں کہتا وعد کہتا جب موجود ہے تو اعتراض صرف قرآن پر نہیں ہونا چاہیے جو پیغام قرآن میں وہی پیغام اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ دنیا کی ساری کتابوں کے اندر کسی نہ کسی شکل میں تبدیلی ہوئی لیکن قرآن میں تبدیلی آج نہیں کیسے کوئی تبدیلی کرے گا قرآن میں کوئی تبدیلی کرے گا تو ہم حافظ قرآن ہمارا بچہ کھڑا ہو جائے گا پڑے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمان رحم مالک یوم الدینی یا کنابد آلیف لامیم ذاک الكتاب سیقول السفاو تلك الرسول لندنى والمحسنات لا يحب الله اذا سمعوا ولو اننا قال الملؤ وعلم یا تزرون ما من داب وما ابر اوروبا ما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد افلع المؤمنون وقال الذي امن خلق اتل ما اوحي ومن يقنط وما لي فمن ازلم اليه يرد حامیم قال فما خطبكم لقد ہمارا بچہ نو گھنٹے میں دس گھنٹے پورا قرآن پڑھ سکتا اگر نہیں پڑھ سکتا پڑھ سکتا اب اگر کوئی بدلے گا کوشش کرے گا کوئی الگ سے قرآن لائے گا تو ہمارا تو نو سال کا بچہ کہے گا یہ غلط قرآن تم نے جو بنایا ہے اپنے من گرد تم نے جو اس میں آیت کہاں چھپایا وسیم رزوی کہاں تم نے چھپیس آیتوں کو نکالنے کی بات کی ہمارے سینے میں قرآن ایک انگریز نے کوشش کی کہ یہ بچہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اندر میں کہیں کتاب کی شکل میں چھپا کے رکھا وہ سینہ چاک کر کھول کر دیکھنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ قرآن ہے کہاں پر لکھا ہوا جب دیکھا اس کی چاروں طرف اندر میں تربین لگا کر دیکھا کہیں پر قرآن تو ہی نہیں لکھا ہوا یہ پڑھ کہاں سے رائے یہ بچہ نیت بانتا ہے ترافیق نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرمان رحمہ مالک امیدن ایک ایک رکعت میں ہم نے ایک رکعت میں چھ پارے پڑھے ہم نے ایک رات میں سالہ تیس پارہ ہم نے پڑھا ہے وہ زمانہ ایک الگ تھا اب سے آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے کہ جب حافظ قرآن بنے تھے تو سبینہ سنایا جاتا ہے مسلک احناف میں شبینہ یعنی تین رات میں قرآن پورا کرتے ہیں اخیر اقیر کے اندر ایک حافظ صاحب بولا کہ ہمارا ریکارڈ ہے مولانا اکیس پارہ ساڑھے اکیس پارہ ہم پڑھتے یہ ساڑھے بائیس ساڑھے بائیس پارہ ایک رات ہم نے کہا اچھا بھائی حافظ صاحب کوئی بات نہیں شرط لگی تھی کس میں بیہاری اور گودھی گودھی کس کو بولتے ہیں اتر پردیس کے لوگ ہمارے مشاعرہ میڈیا والے بھائی آپ برا نہیں مانیے گا پڑھنے کے زمانے میں یہ کمپیٹیجن ہوتا ہے مدرسوں میں یہ بیہاری ہے یہ گودھی گودھی مطلب اتر پردیس کے لڑکوں کو گودھی بولتے تھے یہ گودھی ہے یہ بیہاری تمہاں کمپیٹیجن ہوا کس بات کا کہ ارے یہ حافظ مطلب صاحب پتہ ساڑھے بائیس پارہ ریکارڈ ہے اگر رات میں تراوی کی نماز میں پڑھتے ہیں شبینا میں اور آج تک اس کے ریکارڈ کو کسی نے نہیں توڑا ہم نے کہا کہ اچھا ریکارڈ توڑتے ہیں دیکھیں نیکی کرنے میں کمپیٹیجن لے جانا پڑھائی میں کمپیٹیجن لے کے جانا کمپیٹیجن کرتے ہیں اگر تو غلط نہیں ہے حسد نہیں ہونا چاہیے رکھ دو باغو ہم بھی کرتے ہیں شروع جی ایسا تھوڑی ہے کہ سبتو علم اتر پردیش والے کے پاس یا مہاراستہ والے کے پاس ہیں بیہاریوں کے پاس بھی کچھ ہوتا ہے یہ تو ہم لوگوں نے بنایا بیہاری مہاراستہ اتر پردیش یو پی ہم نے شروع کیا ایک مرتبہ تو ہم بیس پارے تک پڑھ پائے اس سال ہم پیل ہوگے تو کیا بولنے لگا رہے یہ بیہاری کی بس کی بات ہے یہ ایک رات میں ساڑھے بائیس پارہ پڑھ لے گا ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں اس سال تو اندازہ لگا نہ کہ ہم نے بیس پڑھائیں اور کتنا آگے جانا تھا دھائی پارہ اس کے ریکارڈ توڑنے کے لیے میرے اندر نہ معلوم یہ کس چیز اللہ نے کیسی وہ رکھی میں نے کہا کہ میں تو اس کا ریکارڈ توڑوں گا انشاءاللہ ہم نے کوشش کی اگلے بات ہم محنت کر کے آئے اس سے پہلے ہم نے دو ختم کی ایک چھے دن کا ایک دس دن کا ایک دم بالکل قرآن پانی کے طرح ہی آئے ہم نے شروع کی عشان کی نماز کے بعد پہلی رکوع پہلی رکعت میں ہم نے نو پارے پڑھے تھے نو پارے پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے پانچ پارے ایک گھنٹے کے کے اندر اندر اب نہ معلوم رفتار کیسی رہی ہوگی اس کے بعد سہری ختم سہری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم نے ساڑھے بائیس نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ساڑھے بائیس نہیں ساڑھے تئیس پارہ ہم نے پڑھ دیا تھا اس دن ہم نے کہا کہ لو ایک کے اوپر ایک ہوتا ہے ہر سیر کا سوا سیر ہوتا ہے غیر ایک دھن تھا ہم لوگ کمپیٹیشن میں قرآن عبضہ کرتے تھے ہمارا سائٹ میں بیٹھنے والا کسی دن اگر چار پانچ صفحہ قرآن سبق سنا دیا تم نے آج کتنا سنایا چار صفحے اور کہتے تھی تم آج کتنا سناوگے سبق وہ بولتا تھا کہ تین صفحے وہاں جا کے چار صفحے سنا دیتا تھا جھوٹ بولے تم ہم آپ سے آج آگے ہو گئے لوگ اگلے دن ہم زیادہ محنت کرتے تھے ہم پانچ صفحہ سنا دیتے ایسا ہوتے ہوتے ہم لوگ نو صفحے تک گئے ہیں نو پیچ قرآن کریم کی سبق سبقاً پارہ آمختہ نہیں سبق سبق پڑھنے میں کمپیٹیشن تم نے امتحان میں کتنا نمبر لائیا پہلے زمانے میں مدرسوں کے اندر میں پچاس اکیابن ہوتا تلاس تم انچس لیا ہے لاؤ میں فرسٹ کروں محنت کرتے تھے اس چکر میں محنت کرتے تھے کہ نہیں ہم کو اس کو ہرانا ہے یہ امنگ تھا اس زمانے آج کل کہاں بچوں میں دیکھتا ہے آج کل تو بچوں میں یہ دیکھتا ہے کہ کون سب سے زیادہ شوصل میڈیا پیکٹیو ہے کون بہترین موبائل چلانا جانتا ہے کون بہترین سیلفی لینا جانتا ٹچک سیلفی ہو گیا لو بھائی اس سیلفی سے کچھ نہیں ہوتا اپنی زندگی کے اندر کچھ کرو کچھ سیکھو گڑاں کھو دا جا رہا ہے تمہارے لئے بھارت کے اندر تمہارے مستقبل میں نوجوانوں کیسے بچو گے سیلفی نہیں بچائے گا تمہیں پکڑو اس قرآن کی تحریک کو مضبوطی کے ساتھ اس شریعت کو تب آگے قدم بڑھاؤ اور کسی پر اعتماد مت کرو دنیا دار کوئی لیڈر تمہیں نہیں بچا سکتا تمہیں بچا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں بچا سکتا سوسل میڈیا فیس بک کے اوپر ہم لوگ موجو مستی کرتے ہیں جانا نئی نوجوان اور اپنی جوانی کو سوسل میڈیا پر مت برباد کرو اللہ نے جوانی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت دیا ہے اللہ نے فرصت دی ہے اس کو صحیح استعمال کیجئے اپنے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے ان کو حافظ بنائیے then you can educate your child as a academic qualification آپ اپنے بچوں کو بعد میں سکول کی تعلیم دے سکتے پہلے آپ حافظ قرآن بنائیے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنے گا آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر پائلر اگر بعد میں بنے گا تو اور اس کا ذہن کشادہ ہوگا اور آسانی کے ساتھ میں وہ تمام مراحل کو پار کر سکتا ہے چونکہ اس قرآن میں وہ برکت ہے وہ تو ہیں انپڑ گوار لوگ جو نہیں جانتے اس قرآن کی فضیلت کیا ہے وہ لگاتے ہیں الزام قرآن میں جہاد ہے اگر قرآن میں جہاد ہوتا تو بھارت کا مسلمان بنگلہ دیش کا مسلمان افغانستان کا مسلمان انڈونیشیا کا مسلمان بیٹھ کر کیا مولی چھیلتا اچانٹ ڈالتا ڈیلی کہیں نہ تلوار اٹھاتا جا کر قتل کرتا کسی کو نہیں جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن جب سامنے میں آ جائیں تو ان کا مقابلہ کرنا جنگ بدر میں دشمن طاقتور ہونے جوالے تھے اس قافلے کے ذریعے سے ملک شام سے جو قافلہ جا رہا تھا آپ نے اس طاقت کو توڑا اور جنگ تبوک میں جنگ حنین میں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے خود سے کسی کے اوپر زبردستی چڑھائی نہیں کی اور آپ نے کسی کا ناہ خون نہیں کیا اگر کوئی انظام لگاتا ہے تو اس کے سامنے کھول کر رکھو اپن کر رکھو اگر تمہارے مدرسوں اپنے مسجد پر تمہارا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ مسجد کے میناروں کو ہم توڑ دیں گے تو اس کو بتاؤ کہ تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے ہمارے مساجد کو دیکھ کر ہمارے مسجد کے مینارے اگر بلند ہیں تو ہم نے ازام کے لیے بنایا ہے یہ اسلام کا شاعر ہے اور اگر اس منارے سے تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو تم کو سب سے پہلے اعتراض اپنے شاطر میں کرنا چاہیے جس میں کہا گیا اچلا پی بھوشتی جنومم بنا کولم چپش وشتے شام بھکش یا متام اونچی آواز میں بلانے والے لوگوں کو کن کے طرف بہت آسان ہے بس مسلمانوں پر اعتراض شروع کر دو زبردستی کسی نہ کسی نعرے پر مجبور کرتے ہیں زبردستی قرآن پر اعتراض کی قرآن میں پردہ ہے قرآن میں زنا کرنے والوں کو سنگسار کا آرڈر ہے کہ دیکھو کتنا خطرناک آرڈر قرآن میں ہے کیسے اس کوئی لوٹ لے تو کیا کرو گے پوچھو ان لوگوں سے جس کی بیٹی کی عزت آبرو کو کوئی لوٹ لے کوئی ریپسٹ تو کیا کرے گا وہ تو تلوار لے سر قلم کر دے گا قرآن وہی تو کہتا اززان یہ تو وززان یہ فجل دو ان کو سنگسار کر جو زنا کرتا جو ریپ کرتا سماج کی بیٹی کی عزت کے ساتھ تلوار کرتا کیوں کوئی کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے گا تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا صفایہ کر دو گندگی مٹا دو لیکن تم ہو مجرم تم نے اپنے عیاش اپنے شرابیوں کو آصفہ کی مجرمین کو فانسی کی سزا کیوں نہیں دی گئی ابھی تک سوال کرتا ہے تم سے یہ پورے بھارت کے لوگ صرف بولتے ہو کھوکلے دعوے کرتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جب مجرمین پکڑے گئے سات دن تک اس بیٹی کی عزت لوٹی گئی ایک مندر کے اندر مندر کے پجاریوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ میں اگر کسی مسجد کا امام صاحب اگر کسی بیٹی کی زدد تو اب تک اس مسجد کی ایٹ شہید بجا دے تک اب تک نہ معلوم کتنے الزامات لگتے لیکن کیوں نہیں کٹواں کے اس گھاٹی کے اندر کشمیر کے اس گھاٹی کی اندر جو آج بھی آسفہ کی چیخ سنائی دے رہی ہے ان کے مجرمین کو آج تک ان کے ریپسٹ کو فانسی کی سزا کیوں نہیں ان میں کیوں نے پیسہ خرچہ کرتے کیوں نے انٹریلیجنس کو مضبوط کرتے ہو بچے مر جاتے ہیں ان کی ریپ کر دی جاتی ان کی عزت لوٹ لی جاتی ہے ان کے مجرمین کو پٹکشن دیتے ہیں ریپسٹ آئے ہیں پھول برساؤ ریپسٹ آئے ہیں انہیں گولیوں سے بھون دیا جانا چاہے سامنے میں رکھ کر ظالم جلاد ہی بیٹھے ہیں کرسی پر تو کیا انصاف کریں میرے بھائیو وقت بھی آپ کا بہت ہو چکا ہے اب بہت مشکل سے آپ لوگ مجھے بھی سن پا رہے ہیں میں بھی کیسے کیسے بول رہا ہوں خیر اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آج بھی ہمارے بیچ ایسے ایسے محنتی لوگ ہیں جو اپنی محنت کے بلووتے پر ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے میرے بھائیو یہ پہلی آپ کی فرصت کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو آج کی تاریخ میں موڈرن ایڈوکیشن بھی دیجئے ضروری ہے اسکول کی تعلیم بھی دیجئے اگر آپ نہیں دیجئے گا تو پتہ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا شاید اس کا نام تھا کملیش ایک لڑکا تھا بولا بالا معصوم سا 22 23 سال اس بچے کی عمر تھی لیکن اس بچے کو 20 سال کی عمر قید کی سزا ہو گئی کس لیے اس کی جہالت کی وجہ سے یعنی وہ لڑکا جاہل تھا تو اس کی جہالت کی وجہ سے اس کے انگوٹھے کی فنگر پرنٹ کی وجہ سے اس کے انگوٹھا چھاپ کی انگوٹھے چھاپ ہونے کی وجہ سے اس بچے کو 20 سال کی سزا ہو گئی اگر وہ بچہ پڑھا لکھا ہوتا تو اس کو 20 سال کی سزا ہوتی اس کے ماں مر گئی اس کے باپ مر گئے اس کے دو بھائی مر گئے اس کی بہن وفاد پا گئی پورا گھر تباہ ہو گیا 20 سال کی سزا کارٹ کر کیا ہے تب اس کو ہائی کوٹ کہتا ہے کہ کملیش آج ہائی کوٹ بہت شرمندہ ہے تم کو 20 سال کی سزا ہو بھی 6 مہینہ ابھی باقی ہے لیکن 6 مہینہ پہلے تم کو رہا کیا جاتا ہے تم کو باعزت بری کی جاتی ہے تم کو بری کرنے کے ساتھ آج یہ ہائی کوٹ بہت شرمندہ ہے تو اس نے پوچھا کہ کیوں شرمندہ ہے انہوں نے کہا کہ تم بھی جانتے ہو اور ابھی ہائی کوٹ کو پتا چلا ہے کہ تم جو 20 سال سے جس گناہ کی سزا تم بھگت رہے ہو حقیقت میں وہ اس بچے نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں تھا بتائی تو پھر اقبالیہ جب بیان پولیس لے رہی تھی اس سے تو اس میں جو جو مضمون لکھا ہوا تھا اقبالیہ جرم اپنے جرم کو قبول کر رہا تھا تو اس میں سگنیچر ضروری ہوتا ہے تو اس نے پڑھا نہیں اگر پڑھنا جانتا تو پورا پڑھتا وہ اس میں جو گناہ میں نے نہیں کیا اس کا اقرار ہے اس میں اگر پڑھا لکھا ہوتا تو بچہ دیکھتا کہ اس میں کوئی میں نے گناہی نہیں کیا تو فورا اس نے پولیس والوں نے کیا کہ تم بہت جلدی بیل پر یہا ہو جاؤ گے یہ تمہارے زمانت کے کاغذات ہیں اس نے سوچا کہ ہم کو زمانت ملنے والی بچارے نانگوٹہ ڈال دے اس کے بعد جاؤ بس سال کے لئے جیل میں بند اگر بچہ پڑھا لکھا ہوتا فورا پڑھتا کہ مہدی جی نے کیا پاس گئے امیر شریعت کا انتقال ہو گئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی ان کے درجات کو بلند فرمائے مولانا سید مولانا ولی رحمانی سام کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کرونا کا ویکسین لیا تھا یعنی ویکسین دوائی کرونا سے بچنے کی تو یہ ویکسین جو لیتے ہیں تو اس ویکسین کو لینے کے بعد چھے گھنٹے تک تقریبا بخار رہتا چھے گھنٹے تھا یہ ویکسین تو مولانا نے 18 مارچ کو جو ویکسین لیا تھا تب سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی ویکسین لینے کے بعد تب سے لے کر ان کی طبیعت میں صدھار نہیں وہ ایسے تو موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن کچھ لوگ بولنا ہے کہ مولانا کی طبیعت ٹھیک تھی حضرت امیر شریعت لیکن ویکسین لینے کے بعد میں یہ طبیعت بگڑی وہ تو اللہ کو معلوم ہے بس ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایک شان بیہار جھار کن اریسا بھارت کے اندر مولانا ولی رحمانی صاحب تھے کتنو بھی برننگ اشوز ہوں سب سے پہلے ان کی طرف سے آواز بلن ہوتی تھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی جو جانے سے جو جگہ خالی ہوئی ہے اللہ کسی طریقے سے اس جگہ کو مکمل طور پر پر نہیں ہو سکتا لیکن ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے ان کے تمام چیزوں کو ان کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے جو وقر کر گئے انہوں نے ایک رحمانی 30 ایک ان کی ایک برانچ ہے رحمانی 30 اس کے اندر ہر سال کم سے کم تیس IPS کلیکٹر IPS پیدا کرتے ہیں وہ IPS کلیکٹر ڈی ایم اس پی مولانا ہے مولانا لیکن کتنا بڑا کام کر رہے تھے دنیاوی اعتبار سے وہ اس پلیٹ فارم سے ہمارے بچوں کو مسلم بچوں کو وہ سیویل سرویسز میں کی تیاری کراتے تھے تاکہ ہمارا بچہ IPS بنے گا ہمارا بچہ ڈی ایم بنے گا ہمارا بچہ SDM بنے گا ہمارا بچہ اس پی بنے گا ڈی ایس پی بنے گا تب نہ لو ان اوڈر مینٹین ہوگا کشنگنج میں ڈی ایم ہوگا تب نہ وہاں کوئی دنگا نہیں ہوگا فساد نہیں ہوگا پتا چلا کہ کوئی بھگوہ داری آگیا ماتے میں تلک لگا کر اور کوئی تشدد پرستہ آدمی آ کر بیٹھ گیا جہاں دنگا نہیں ہوگا وہاں پر بھی دنگا کرا دیتا جو اس طرح جو اسمبیدھانک مائن کا ہوتا ہے جن کو بھارت کے سمبیدھان پر وشواس نہیں ہوتا تو ہمارا بچہ بھی اگر ہوگا تو ہمارا بچہ اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے پلکل امانتداری کے ساتھ کام کرے گا ہندو مسلمان نہیں کرے گا وہ سب کو سیف رکھنے کی کوشش کرے گا یہ محنت اور یہ مشن تھا حضرت اقدس رحمت اللہ حضرت امیر شریعت کا میرے بھائیو وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے ہمارے بیچ میں صوفی رقیب صاحب بھی یہ نات سنائیں گے آپ کو میں نے تو اپنی ایک گھنٹے کی تقریر سنا دی ہے بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہاں سے یہ فیصلہ لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم انشاءاللہ ضرور دیں گے اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ